عورت صرف تین کام کرے صرف پانچ نمازیں پڑے یہ احکامات مختصر ہیں عورت کے لیے صرف رمضان کے روزے رکھے صرف اپنے نفس کی حفاظت کرے اور چوتھی شرط کے آیت یہ ایک صرف ایک شرط اور اپنے حامد کی اطاعت کرے بس نبی کریم نے یہ عزاز کس کو دیا ہے دنیا کے اوپر نام لے کے ایک بندے کو یہ دنیا میں دیا ہوئے نا ابو بکر تو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا جنت کا ہر دروازہ پکار رہوگا اے ابو بکر ہم سے داہل ہو جائیے ایک بندے کو دیا نا نام لے کے لیکن نبی کریم نے یہ عزاز امت کی ہر بیٹی کو دیا ہے جو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے اس کو پکارے وہ یہ تین کاموں کے بات چوتھا کام کیا کرے اپنے حامد کی اطاعت کرے پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داہل ہو جائے اور محدثین نے اس کے نیچے حدیثیں لائے ہیں صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ہتم کرتا ہوں وہ کیا باب جہاد بھی تو ہے عورت نے یعنی باب جہاد کیوں پکار رہا ہوگا یہ بات محدثین جو لکھتے ہیں نا ان کے نکتے ہوتے ہیں اس لیے کہ حامد مجاہد ہے حامد تجارت کر رہا ہے حامد ہر کام کر رہا ہے یہ صرف حامد کی اطاعت کر رہی ہے جو عجر و ثواب حامد بار محنت مزدوری کر کے کمار ہے یہ عورت گھر بیٹھے صرف اس کی اطاعت کر کے کماری ہے اطاعت کرے گی تو کمائے گی نا اطاعت کرے گی تو کمائے گی تو میری بہنیں بیٹیاں افرات و تفرید سے بھی بچیں میرے بھائی عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھے مگzہم مگzہم موسیقی